اب یہ جو گمرائیاں ہیں اور یہ جو نظریات آ رہے ہیں ان کی وجہ کیا ہے تو ایک اور روایت کے جو مستدرک الوسائل میں جلد نمبر گیارہ میں نقل ہوئی اور یہ روایت بھی امام حسن عسکری علیہ السلام ہی سے نقل ہوئی اور ممکن ہے کہ جب یہ فتنیں چل رہے تھے اور امام آنے والے زمانے کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے تو یہ سب سات ہی بیان ہوئی ہوں لیکن اس میں ایک حصہ بیان ہوا کچھ حصہ وہاں بیان ہوئے امام یہاں پر فرماتے ہیں یا ابا حاشم سیاتی زمانون علم ناس وجوہہم ظاہقتن مستبشرتن اے ابو حاشم لوگوں پر جلد ہی ایسا زمانہ آنے والا ہے جب ان کے چہرے حشاش بششاش اور دل سیاہ ہوں گے ان کے لئے سنت بدعت اور بدعت سنت ہوگی مومن ان کی نظر میں حقیر اور فاسق معزز ہوگا ان کے حکمران ظالم اور جاہل ہوں گے اور علماء ظالموں کے دروازے پر ہوں گے مالدار غریبوں کو لوٹیں گے اور پس لوگوں کو شرفہ پر فوقیت دی جائے گی جاہلوں کو حالات کی خبریں رکھنے والا سمجھا جائے گا جیسے آج کل ہوتا ہے کہ ہمارے ممبر پر ایسا محل بنا دیا گیا ہے کہ دسمیں بیسنے درجے کے جاہل قسم کے صحافیوں کے موضوع کو ڈسکس کیا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی کرنٹ افیر ڈسکس ہو رہے ہیں جیسے کرونا کے بارے میں جہالت کی باتیں ہو رہی تھی یا جیسے اہل سنت میں بولیوں کے ویکسین کے بارے میں وہی لوگل اس وقت کچھ لوگوں نے ہمارے کے کر دیا ہے جاہلوں کو حالات کی خبریں رکھنے والا سمجھا جائے گا اور چارہ گھر فقیر ہو جائیں گے یعنی جو سمجھ دار ہیں وہ فقیر ہو جائیں گے لوگ اخلاص اور نفاق میں اور بھیڑ اور بھیڑیاں میں فرق نہیں کر سکیں گے ان کے علماء زمین پر اللہ کی بترین مخلوق ہوں گے اب یاد رکھیں کہ اس کو بھی لوگ مسیوس کرتے ہیں کہ تمام علماء نہیں ان کے علماء ان لوگوں کے جو علماء ہیں وہ بترین مخلوق ہوں گے اچھا وہ کیوں ہوں گے وہ امام نے بیان کیا تو پہلے منیلے سے ہائلائٹ جو کیا وہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتے ہیں علماؤہم شرار خلق اللہ علی وجہ الارض کہ جو ان کے علماء ہیں وہ شریر تخرید ترین مخلوق ہوں گے زمین پر اب یہ کیوں ہوں گے یہ جو ہمارے اب اس وقت یہ فتنہ ہو رہا ہے لاہور میں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ بعد میں بھی آیات اللہ بہجت اور جو ہمارے بزرگان نے فرمائی اس کو ہم بیان کریں گے اس رواد میں جو بیان ہوا پہلے ہم وہ بیان کریں جب انسان عقائد اور دفاع اہل بیعت کو نہیں پڑھتا اور صرف پڑھ جاتا ہے فلسفے میں اور عرفان میں تو یہ گمراہیاں ہوتی ہیں کیونکہ پھر ان کی غیرت ختم ہو جاتی ہے وہ مذہب کے معاملے میں سنسٹیو نہیں رہتے امام فرماتے ہیں لئنہم یمیلونہ الی الفلسفت والتصوف کیونکہ وہ فلسفہ اور تصوف کی طرف مائل ہوں گے اب کیا فلسفہ اور عرفان پڑھنا حرام ہے نہیں حرام نہیں ہے خود ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے مختلف عدیان کا فلسفہ بھی ہے عرفان بھی ہے پڑھنے میں حرج نہیں ہے لیکن قرآن اور اہل بیعت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں اسلام کا مزدر اور منبع اسلام اگر سمجھنا ہے تو ان سے سمجھنا ہوگا اپنے نظریات فلسفے یا عرفان سے نہیں بنانے چاہے وہ عرفان کسی کا بھی ہو جیسے کہ ہمارے ہیں ابن عربی کے عرفان کے ذریعے سے جو نظریات پھیل رہے ہیں یہ لہور میں اسی کا جلوہ نظر آ رہا ہے پھر امام فرماتے ہیں وَعِلْمُ اللَّهِ اِنَّهُمْ مِنْ أَحْلِ الْعُدُولِ وَالتَّحْرُّفِ خدا کی خسم یہ لوگ مو موڑنے والے اور تحریف کرنے والے ہیں یعنی دین سے مو موڑنے والے ہیں یہ ہمارے مخالفین کی محبت میں حلو کرتے ہیں یہ ہمیں ریٹ سے ہائلائٹ کر دیا ہے اور یہ ہمیں نظر آ رہا ہے لہور کے مدرسے میں يُبَالِغُونَ فِي حُبِّ مُخَالِفِينَا کہ یہ لوگ مبالغہ کرتے ہیں یہ تحریفیں کرنے میں کس کے محبت میں ہمارے مخالفوں کی جس طرح سے پچھلے سال محرم نے دشمنان حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کے مسائل پڑھے گئے مسائل کے طور پہ جی ان کی منیجمنٹ ایسی تھی بابا منیجمنٹ اول تو تھی نہیں دوفوں اگر ہو بھی تو رسول کی آل کو قتل کرنے کے بعد اگر چنگیز خان یا کوئی اور اچھی منیجمنٹ دکھا دے تو ہم اس کی مضمت ہی کریں گے کیوں؟ کہ جو اللہ رسول کے مقابلے میں کھڑا ہو اچھی منیجمنٹ سے اس کی تعریف نہیں ہوتی جبکہ ماں منیجمنٹ نہیں تھی سارا سار ظلم و قتل عام تھا اب یہ کون ہے؟ يُبَالِغُونَ فِي حُبِّ مُخَالِفِينَ یہ مبالغہ کرتے ہیں یعنی بڑی شدت سے ہمارے دشمنوں کی محبت کا اظہار کرتے ہیں ہمارے شیعوں کو ہمارے چاہنے والوں کو گمرہ کرتے ہیں یعنی اہل سنت میں سے بھی جو لوگ جانتے ہیں اہل بیت کے مسائب کو اور ان کے ظالموں کو ان کو بھی یہ لوگ دین سے دور کرتے ہیں اب اس کے بعد یہ ہے کہ جب یہ لوگ پاور میں آتے ہیں تو یہ رشوت بھی لیتے ہیں وہ سب کچھ کرتے ہیں تو وہ اتنا اہم نہیں ہے اگر ان کو کوئی منصب ملتا ہے تو رشوت خوری کرتے ہیں اور عبادت کریں تو ریاکاری سے کام لیتے ہیں آگا ہو جاؤ یہ مؤمنین کی راہ میں رازم اور ڈاکوں ہیں اور الہات کی طرف دعوت دینے والے ہیں ان لوگوں کو اگر ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو یہ قوم کو ملحد بنا دیں جسے ان کا سامنا ہو اسے چاہیے کہ ان سے بچے اور اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرے یعنی اپنے عقیدے کی حفاظت کرے تو یہاں سے پتا چلا کہ یہ جو گمراہی ہے جب قرآن کو اور تعلیمات اہل بیت کو چھوڑا جاتا ہے فضائل اہل بیت کو چھوڑا جاتا ہے دشمنان اہل بیت کی مضمت کو ترک کیا جاتا ہے اور پورا دین بنا دیا جائے فلسفہ اور عرفان تو پھر یہ گمراہیاں ہوتی ہیں اب ممکن ہے کہ بھئی کوئی یہ تو روایت ہے بتا نہیں صحیح ہے یا غلط ہے تو وہ بتا دیں کہ فلسفہ عرفان کے بارے میں آقای بحجت کیا فرماتے اب گلپ سمات فرمائیم خوندن فلسفه و عرفان نظری چه مقدار تأثیر دارے در سلوک اللہ عرفان و فلسفه اینا را بعد کلام به حفظ اعتقالات مثلا به صحیح مثلا استلالی که قابل نباشر کسول الدین ازش گرفته بشه هیچ که نتونه بعد از اون نظر در این کتاب ها مفید میشه فضلا از این که مثلا جائز نباشر نخیر مثلا مفیده اما برای غیر کسانی که هم مستدلن بمیتوانا اسلال بکنان برمطالب برد سقیم بکنان بر اخذب صحیح بکنان سراع نیس عجل شد واقع شد منحرف شد تگیر تخصیر مازخودش قال ہوا آیات اللہ عظمہ بحجت سے فلسفہ و عرفان نظری اللہ کی معرفت میں کس قدر مددگار ہوتے ہیں جواب ان کو یعنی ان لوگوں کو جو فلسفہ و عرفان پڑھ رہے ہیں ان کے لئے فرما رہے ہیں ان کو علم کلام سیکھنے کے بعد پڑھو جب عقائد اتنے مضبوط ہو جائیں کہ ایمان بگلنے کا خطرہ نہ رہے یعنی آگے بحجت کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کے اگر عقائد مضبوط نہیں ہیں تو فلسفہ و عرفان پڑھ کر آپ گمراہ ہو جائیں گے پہلے آپ کا علم کلام کے ذریعے سے عقیدہ مضبوط ہو جب عقیدہ ایسی صحیح مسلم اور استدلالی بنیاد پر قائم ہو کہ کوئی اصول دین نہ چھین سکے یعنی اتنا مضبوط ہمارا عقیدہ اصول دین پر کہ کوئی اس کو ہلا نہ سکے کوئی چھین نہ سکے اس وقت ان کتابوں میں اہل نظر بن جانا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مفید بھی ہو سکتا ہے کب؟ کہ جب عقیدہ مضبوط ہو لیکن اگر عقیدہ ہی اسے بنا لیا جائے کہ جو عرستو کے اور فلوٹن کے اور مختلف بعض دیگر فلوسفرز کے نظریات ہوں لیکن جن کے دلائل کمزور ہیں اور وہ استدلال نہیں کر سکتے درست اور غلط میں فرق نہیں کر سکتے ان کے لیے انہیں پڑھنا اچھا نہیں ہے اور اگر پڑھا اور منحرف ہو گئے تو ان کا اپنا قصور ہو گا اب آپ کے سامنے کلپ ہے آیت اللہ العظمہ شیخ حسین وحید خراسانی حفظ اللہ تعالی کا کہ وہ کیا فرماتے ہیں اس فلسفے اور عرفان کے بارے میں موسیقی 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 اب آپ کے سامنے ترجمہ بیان کرتے ہیں آیت اللہ العظمہ شیخ حسین وحید خراسانی صاحب کی مختصر سی گفتو کا مجھے عرفان پر پوری گرفت حاصل ہے مسنوی رومی مجھ سے پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھا سکتا ہوں جہاں سے پوچھنا چاہو بتا سکتا ہوں فلسفہ پڑھنا چاہتے ہو تو اسفار کی ابتدا سے لے کر آخر تک آغاز مفہوم وجود سے لے کر مباحث طبیعت تک جو کہو سمجھا سکتا ہوں لیکن یہ سب بیکار ہے یہاں پر میں لفظ استعمال کیا کشک کشک کے معنی ہوتے ہیں فارسی میں خاص قسم کا رائطہ یا سمجھ لیں سوس اور عرفان جب کشک کہا جاتا ہے یعنی بیکار چیز ہے فضول چیز ہے معرفت کی سب باتیں قرآن اور فرامین معصومین علیہ السلام اور اب آپ کے سامنے فتوہ ہے آیت اللہ العظماء سید علی حسینی سستانی حفظ اللہ تعالی کا خصوصا عرفان کے بارے میں کیونکہ دشمنان اہل بیت سے لیا ہوا عرفان جس کا اس وقت اہل بیت کے چاہنے والوں کے درمیان پرچار کیا جا رہا ہے اور وہی چیزیں گمراہی کا سبب بن رہی ہیں تو اس کے بارے میں آغاز سستانی کیا فرماتے ہیں توجہ دیں فارسی کا فتوہ آپ کے سامنے ہے اردن میں اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں کیا فرماتے ہیں سوال ہوا آپ سے بعض ویب سائٹس پر آپ سے یہ منصوب ہے کہ آپ صاحب فصوص الحکم یعنی ابن عربی کی عرفان کی تائید کرتے ہیں اس سلسلے میں اپنی نظر سے آکا فرمائیں جواب این جانب در ارتباط با معارف اعدقاتی بروش اکابر علم امامی قدس اللہ اسرارہم کے مطابق با آیات قرآن مجید و روایات اہل بیت اسمت و طحارت علیہ السلام می باشد اعتقادی معارف کے بارے میں میرا عقیدہ بزرگ علماء امامی اوالا ہے کہ عقائد کو آیات قرآن اور فرامین معصومین علیہ السلام سے حاصل کیا جائے اور ابن عربی جیسے عرفان کی ہم تائید نہیں کرتے موسیقی